بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر دس یعنی لیکچر نمبر دس کو آپ ملازف فرما رہے ہیں آج کے درس کا موضوع وضوع اور تحارت ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے لیکچر کا یہی موضوع آپ سن چکے ہیں تحارت یعنی پاکی اور ناپاکی و نجاست آپس میں زدے ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی جب پاکی آئے گی تو ناپاکی زائل ہوگی اور پاکی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ناپاکی زائل نہ ہو اس لئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن کو کپڑوں کو پاک صاف نہ رکھ سکے اور ناپاکی کی حالت میں رہے پشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے تو ایسی صورت میں وہ شخص کیلئے کیا وبال ہے اور اس شخص کو آخرت میں کیا مشکتیں اور کن عذابوں سے واسطہ پڑتا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس باب کا عنوان یہ قائم فرمایا بابم من القبائر اللہ يستطر من بولی یہ باب اس بارے میں ہے کہ پشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کے بیٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ کے باغات میں سے کسی باغ سے گزرے تو آپ نے قبر کے اندر دو انسانوں کی آوازوں کو سنا جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ عذاب ان لوگوں کی نظر میں جنہیں عذاب ہو رہا ہے گناہ کبیرہ نہ تھا سو مقال بلا پھر فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو وہ گناہ کبیرہ ہے پھر ہر ایک کی عذاب کی وجہ کی تفصیل آپ نے ارشاد فرمائی فرمایا ان میں سے ایک پشاب کے چھونٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ان میں سے دوسرا چغل خوری کرتا تھا پھر آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک شاخ منگوائی آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر آپ نے خجور کا ایک ٹکڑا رکھ دیا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حضور نے ایسا کیوں کیا تو میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں پر دو شاخیں رکھنی کی وجہ ارشاد فرمائی لعلہو این یخفف عنہما ما لم تیبسا کہ جب تک کہ یہ لکڑیاں خوشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان دونوں سے عذاب حلکہ کیا جائے گا عذاب میں نرمی کی جائے گی لعلہو اس کا لفظی معنی تو ہے شاید کے شاید کے لکڑیوں کے خوشک ہونے تک عذاب ٹل جائے عذاب میں کمی آ جائے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لعلہ شاید اگر عام انسانوں کے کلام میں استعمال ہو تو اس کے معنی شک کے ہوتے ہیں اس کے معنی تمنا اور آرزو کے ہوتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں جب لعلہ آ جائے شاید کا لفظ آ جائے تو وہ شک کے معنی میں نہیں وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ یقیناً جب تک کہ لکڑیاں تر رہیں گی اور خوشک نہیں ہوں گی ان دونوں قبر والوں سے عذاب ہلکہ ہوگا عذاب میں کمی ہوں گی حضرات محترم یہ حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے اس حدیث سے بہت سے مسائل اور بہت سے معارف مستخرج ہوتے ہیں استمبات ہوتے ہیں وہ استمباتی مسائل کہ جو اس حدیث پاک سے مستخرج ہوئے معلوم ہوئے میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پشاب ایک ناپاک چیز ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پشاب کے چھنٹوں سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چغلی کھانا گناہ کبیرہ ہے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ پشاب کے چھنٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا یہ قبر کی عذاب کو دعوت دیتا ہے پانچوی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ عطا فرمائی اللہ نے اپنے محبوب کو وہ نورِ بسارت عطا فرمائی کہ جس طرح زمین کے باہر کو آپ دیکھتے تھے زمین کے اندر کو بھی ملازف فرماتے تھے چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ تر چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں ساتوی بات یہ معلوم ہوئی کہ تر شاخ تسبیح کرے تو اس کی تسبیح سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جب شاخ تر کی تسبیح سے قبر کا عذاب دور ہو سکتا ہے ٹل سکتا ہے کمی آ سکتی ہے تو اگر اشرف المخلوقات ہو حضرت انسان ہو اور وہ تسبیح و تحلیل کرے بلکہ اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کرے تو یقیراً قبر والے کے عذاب میں کمی آئے گی نمی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب تک یہ لکڑیاں تر رہیں گی یہ شاخیں خوشک نہیں ہوں گی جب تک قبر والے سے عذاب دور ہوگا اس کے عذاب میں کمی آئے گی اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی مالم تے بسا جب تک کہ یہ چیزیں خوشک نہیں ہوں گی اصل بات یہ ہے کہ جو ہر تر چیز ہے گھانس ہے درخت ہے یہ اللہ کریم کی تصویہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں تو جو تر چیز ہوتی ہے وہ ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تر لکڑیاں خجور کی شاخیں دستیاب ہوئیں حضور نے وہ گاڑ دیں اگر کوئی تر گھاس قریب میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ڈال سکتے تھے اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی تر چیز ہو قبر پر ڈال لینے سے قبر کے عذاب میں کمی آتی ہے تو جس طرح تر شاخیں قبر پر رکھنا جائز ہیں علماء نے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پھول اور اس کی پتیاں یا تر گھاس یا خجور کے علاوہ کوئی اور تر شاخ قبر پر رکھی جائے تو صرف یہ کہ وہ جائز ہیں ایسا نہیں بلکہ یہ مستحسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے چنانچہ اس حدیث سے جس طرح بات کے علماء نے یہ مسئلہ مستمبت کیا صرف علماء ہی نہیں بعض صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے اس پر عمل کیا چنانچہ حضرت سیدنا برہد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں ایک خجور کی دو شاخیں رکھی جائیں تاکہ اللہ رب العالمین اس کی تصویر سے مجھے نفع مند فرماتا رہے علماء کرام میں سے حضرت علامہ ابن حجر اسخلانی مکہ مکرمہ کے عظیم شان محدث اور فقہ آناف میں ایک بہت بڑے فقی اور امام حضرت ملہ علی قاری ہندوستان کے متاخرین میں ایک بہت بڑے محدث جن کی تبلیغ سے اشاعت حدیث سے ہندوستان میں احادیث طیبہ کا نور پھیلا حضرت سیدنا شیخ محقق عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی فقہائے متاخرین میں سے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی ان محدثین نے علمان فقہ نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ قبر پر خجور کی شاخیں رکھنا بھی جائز ہیں ترشاخ رکھنا جائز ہے اس پر پھول اور پتیوں کو نچاور کرنا اور قبروں پر ڈالنا صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے چنانچہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا وہ اپنے مشہور کتاب فتح و شامی رد المحتارم فرماتے ہیں وَيُوْخَذُوا مِنَ الْحَدِيثِ نُدْبُوا وَزِ ذَلِكَ لِلِتْتِبَا وَيُقَاسُوا عَلَيْهِ مَعْطِيدَ فِي زَمَانِنَا مِنْ وَزِ الْمِنْ وَزِ اَغْثَانِ الْآسِ وَغَیْرِهِ کہ اس حدیث سے اس بات کا استحباب معلوم ہوا کہ قبر پر شاخیں رکھنا جائز ہے اور یہ کہ ہمارے زمانے میں جو آس وغیرہ کی لکڑیاں قبر پر رکھی جاتی ہیں اس کا ماخذ یہ حدیث ہے علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تر چیزیں تسبیح کرتی ہیں اور مردے کو سراحت پہنچتی ہے تو قبر پر اگر گھاس ہو گائے تو گھاس کاٹنا نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ گھاس تسبیح کر رہی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور اس گھاس کے کاٹنے سے اس قبر والے کو نقصان پہنچانا ہوگا یہ گھاس قبر والے کا حق ہے اور اس گھاس کو کاٹنا اس کی حق تلفی ہے حضرت محترم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیث آپ نے تلاوت کی اس سے تو یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پشاب ناپاک چیز ہے اور اگر پشاب سے اجتناب نہ کیا جائے تو قبر کا عذاب ہوتا ہے لیکن اسی بخاری شریف میں ایک اور مقام پر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہلِ غرینہ غرینہ قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جنگل سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ تیبہ شہر میں آئے یہ لوگ مسلمان نہیں تھے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے اسلام کا اعتراف کیا اسلام کا کلمہ پڑھا لیکن چند روز رہنے کے بعد مدینہ تیبہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہ آئی اور وہ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ صدقے کے اونٹوں میں جو مدینہ تیبہ کے باہر ان کی جگہ بنی ہے وہاں تم چلے جاؤ اونٹنیوں کا دودھ پیو اور ان کا پشاپ پیو اس سے تم سہتیاب ہو جاؤ گے بخاری شریف میں ہے کہ یہ لوگ صدقے کے اونٹوں میں گئے اور ان لوگوں نے اونٹنیوں کا پشاپ پیا اونٹنیوں کا دودھ پیا اور چند روز میں سہتیاب ہو گئے لیکن یہ لوگ پھر مرتد ہو گئے اسلام سے باغی ہو گئے اسلام سے منحرف ہو گئے پھر ان لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چروہہ جو ان اونٹوں کی حفاظت کیا کرتا تھا اسے قتل کیا اس کے آزا کو کاتا اور ان کی آنکھوں میں کانٹیں چبھوئے گئے اور ان کی آنکھوں کو پھوڑا گیا اور اس کے بعد وہ اونٹوں کو بھگا کر لے گئے یوں انہوں نے ارتداد بھی کیا اسلام سے مرتد بھی ہو گئے ایک انسان کو انہوں نے شہید بھی کر دیا اور انہوں نے ڈاکا بھی ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں ایک دستے کو روانہ کیا اور اس دستے نے ان مجرموں کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ وہی کاروائی ہوئی جو کاروائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ کی تھی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پشاب ناپاک چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پشاب پینے کا حکم کیوں دیا تھا حضرات محترم اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں پشاب کا استعمال حرام ہے ناجائز ہے پشاب ایک ناپاک چیز ہے اس کا استعمال عام حالات میں جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے عالم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ لوگوں کی شفاہ اس بات میں مزمر ہے کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ پیئیں اور اس کے پشاب سے استفادہ کریں چنانچہ ان لوگوں کو شفاہ بھی حاصل ہو گئی تو اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پشاب ایک پاک اور حلال چیز ہے بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں پشاب کا استعمال جائز نہیں لیکن مجبوری کی اوقات میں بیماری کے عالم میں اگر کوئی طبیب یہ کہے کہ اس حرام میں اس شخص کے لیے شفاہ موجود ہے اور یہ کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسے عالم میں حرام چیزیں حرام نہیں رہتی اس بیمار کے لیے بطور علاج جائز ہو جاتی ہیں دیکھئے قرآن کریم نے سور کو مردار کو اور بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ استثناء بھی فرمایا کہ فَمَنِتُّ الرَّغَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَدْ فَلَا اِثْمَعَ لَيْهِ جو مجبور ہو اگر وہ استعمال کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے بشرتے کہ وہ تجاوز نہ کرے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پشاب اور اس کی اس جیسی حرام چیزیں عام حالات میں اس کا استعمال مسلمان کے لیے حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن علاج کی صورت میں کہ اس کے لیے وہ چیزیں علاج کے طور پر شفائیاب ہوں اور یہ معلوم ہو کہ ان چیزوں سے وہ ٹھیک ہو جائے گا کسی حکیم ڈاکٹر کے تجربے سے ثابت ہے تو ان حرام چیزوں کا استعمال اس بیمار کے حق میں حرام نہیں ہوگا چنانچہ خون کو حرام قرار دیا گیا قرآن کریم نے دوے مصفو کو حرام قرار دیا لیکن اگر کوئی شخص کسی کا ایکسیڈنڈ ہو گیا اور اس حادثی کی صورت میں اس کا خون اس قدر بہا کہ وہ مرنے کے قریب ہے اور کسی دواء سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور کوئی انجیکشن اور کوئی دواء اس کے حق میں کارگر نہیں ہو سکتا اور ڈاکٹر نے اس کی ایک ہی دواء تجویز کی کسی خون چڑھایا جائے تو ایسے عالم میں اس شخص کو خون دینا خون چڑھانا اور خون سے علاج کرنا درست ہے حضرت محترم حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کتاب التحارت کتاب الوضو میں وہ احادیث اور وہ مزامین اور عنوانات لارہے تھے کہ جو تحارت کے اسباب ہیں تحارت سے متعلق تفصیلی احادیث لا رہے تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب التحارت کا کتاب الوضو کا اختتام مسائل مسواق پر فرماتے ہیں کہ مسواق بھی نظافت اور تحارت کا ایک بہترین طریقہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں فرماتے ہیں بتو اندن نبی اندن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فستنہ میں نے رات رسول اللہ صلی اللہ کے گھر میں گزاری اپنی خالہ جان حضرت محمونہ کی گھر میں گزاری تو میں نے دیکھا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ اٹھے اور آپ نے مسواق فرمائی حضرت محترم مسواق رسول اللہ صلی اللہ کی سنت ہے مجھے بتحارت ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں مسواق کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَا مَرْتُهُم لَا مَرْتُهُمُ السِّوَاق ہندَكُلِّ صلی اللہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسواق کا التزام کرو کہ وہ مو کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ دو رکعت جو مسواق کر کے پڑی جائیں بے مسواق کی ستر رکعتوں سے افضل ہیں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں مسواق کی حیثیت تو اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دنیا سے جانے کا جب ہو گیا تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی طرف مسواق پیش کرنے اور لانے کا حضور نے اشارہ فرمایا اور وہ مسواق لائیں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق چبا کر دی اپنے مبارک دانتوں سے انہوں نے نرم کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی یوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور اپنے رب کا قرب پایا اور اپنے رب سے واصل ہوئے اور دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواق کرنا تھا حضرت محترم حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جس حدیث اور باب پر اپنی اس کتاب کا اختتام فرمایا وہ ہے باوضو ہو کر سونے کی برکتیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس سلسلے میں ایک ایمان افروز حدیث لائے فرماتے ہیں کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں آقور مولا صلی اللہ نے ان سے فرمایا ازا اتیتا مسجع فتوزا وزوک لسلام ثم مستجع علی شک کل عیمن ثم قل اللہ اللہ سلم توجہی الیک وفوت امر الیک والجات زہری الیک رغبت ورہبت الیک لا ملج ولا اللہ آمنت بکتاب اللہ انزلت وبنبی اللہ ارسلت فان مت من لہلت فانت علی الفطرہ واجعل آخر ما تتکلم بھی قال فردت حال النبی صلی اللہ سلم فما بلغت اللہ آمنت بکتاب اللہ انزلت قلت ورسول ورسول کا قال اللہ ونبی ارسلت اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت برہ ابن آزف فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تُو رات کو بستر پر جانے لگے تو تجھے چاہیے کہ تُو وضو کر جس طرح نماز کیلئے وضو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تُو دائیں پہلو پر لیٹ جا اور تُو کہے اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اے اللہ میں نے تجھے جائے پناہ بنایا اور اے اللہ کوئی جائے پناہ نہیں مگر تُو اے اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لائیا جو تُو اپنے حبیب پر نازل کیا اور تیرے نبی پر ایمان لائیا جنہیں تُو نے ہماری طرف بھیجا فرمایا اگر تُو اس رات میں انتقال کر جائے تو تیرا خاتمہ دین اسلام اور دین فطرت پر ہوگا اور ان کلمات کو اپنے کلام کا آخر حصہ بنا اور ان کلمات کے بعد پھر تُو کلام نہ کر فرمایا میں نے ان کلمات کو رسول اللہ پر پھر پیش کیا تو جب میں یہاں پہنچا کہ اللہ ہم آمن تو بکتاب اللہ انزلتا اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے اپنے نبی پر نازل کیا حضور صلی اللہ نے تو یہ فرمایا تھا تو میں نے یہ پڑا تو حضور نے فرمایا نہیں رسول کا مت کہو جو میں نے کہا نبی کا وہ کہو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی سونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ طہارت کے ساتھ سوئے وہ بہوضو ہو کر سوئے اس لیے کہ مسلمان کو ویسے بھی چاہیے کہ وہ بے طہارتی سے نجاستوں سے بے وزگی سے وہ اشتناب کرے اور ہما وقت اللہ کا ذکر کرے اور پاکی کے عالم میں رہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پاکی کے عالم میں سو جائے رات بھر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے اور یہاں فرمایا کہ اگر تو تو خاتمہ علی ایمان ہوگا دین فطرت پر خاتمہ ہوگا تو حضرت محترم اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب صبح اٹھے نماز کے وقت اٹھے تو اللہ کو یاد کرے اور جب بستر پر جانے لگے تو اللہ کو یاد کرے کہ اگر سوتے میں اس کا سنائی تو الفاظ کا فرق کیا حضور نے فرما بے نبی کا انہوں نے پڑھا بے رسول کا حضور نے فرما اس طرح پڑھو جیسے میں نے پڑھا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو معصور دعائیں منقول دعائیں جو حدیث تیویبہ میں دعائیں آئیں ان کی خاص ہر کلمی برکت ہے مسلمان کو چاہی کہ بغیر تبدیلی اور تغییر کے ان دعائیں کو پڑھا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات سے روشنائی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں احکام اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ناظرین ابھی آپ نے پروگرام حدیث صحیح بخاری کا لیکچر نمبر دس ملائزہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکیٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں سوال نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے جن کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں پر کیا چیز رکھی تھی اے اپنا دست مبارک بی خجور کی ترشاخ رکھی سی پانی رکھا سوال نمبر دو پشاب کے چھونٹوں سے نہ بچنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے اے رزق میں تنگی ہوتی ہے بی ایسا شخص بیمار ہو جاتا ہے سی قبر کا عذاب ہوتا ہے سوال نمبر تین اہل عورینہ کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج تجویز فرمایا تھا اے اونٹنیوں کا دودھ اور پشاب پینہ بی خجوریں کھانا سی آب و ہوا کی تبدیل سوال نمبر چار مسواق کی شریح حیثیت کیا ہے اے فرض ہے بی مکروح ہے سی سنت ہے آپ پھر سے ان سوالات کو ملازف فرمائیے سوال نمبر ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے جن کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں پر کیا چیز رکھی تھی اے اپنا دست مبارک بی خجور کی ترشاخ رکھی سی پانی رکھا سوال نمبر دو پشاب کے چھونٹوں سے نہ بچنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے اے رزق میں تنگی ہوتی ہے بی ایسا شخص بیمار ہو جاتا ہے سی قبر کا عذاب ہوتا ہے سوال نمبر تین اہل عورینہ کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج تجویز فرمایا تھا اے اونٹنیوں کا دودھ اور پشاب پینہ بی خجوریں کھانا سی آب و ہوا کی تبدیل سوال نمبر چار مسوا کی شریح حیثیت کیا ہے اے فرض ہے بی مکرو ہے سی سنت ہے اپنے جوابات اس پتے پر رسال کریں انچارش پروگرام کیو کیمپس حدیث صحیح بخاری معرفت کیو ٹی وی ڈی ون ٹو زیرو سائٹ کراچی ہمارا ایمیل ایڈرس ہے qcampus at arydigital ڈاٹ ٹی وی اس پروگرام کی سی ڈی اور ڈی وی ڈی ڈی کے لیے درجہ زیل پتے پر اپنے آرڈرز بے ذریعہ خط یا ایمیل بک کرائیں انچارج کیو ٹی وی ڈی ون ٹو زیرو سائٹ کراچی پاکستان ایمیل ایڈرس qcampus at arydigital ڈو ڈی ڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بلکل سیدھا ہے